موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے یا نہیں فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا نگران وزیر آزم کا کہنا ہے کہ نگران حکومت اپنا کام آئین و قانون کے دائرے میں کر رہی ہے آئیم ایف کا ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں نگران حکومت نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ تیار کر لیا دو سال میں ٹیکس محصولات کو تیرہ ہزار عرب روپے تک لے جایا جائے گا کابینہ کمیٹی میں تجویز حکومتی اخراجہ میں دس فیصد تک کٹوٹی کی جائے گی کندھ کوٹ میں کچھے کے علاقے میں ایک گھر میں راکٹ کا گولہ پھڑ گیا پانچ بچوں سمیت آٹھ افراد جب حق اور پانچ زخمی ہو گئے راکٹ کا گولہ بچوں کو ذرعی زمین سے ملا تھا نگرہ حکومت کا لاکھوں اگوانیوں کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کابینہ کی جانب سے غیر قانونی مقیم اگوان شہریوں کے بے دخلی پلان کی منصوری دے دی گئی امریکی انخلاق کے بعد چار لاکھ اگوان شہری غیر قانونی طور پر پاکستان آئے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل لاندری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کیا ناڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کیا ناڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کیا ناڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کیا ناڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ نگرہ حکومت کی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں الیکشن کمیشن جلد ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ نگرہ حکومت کی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں الیکشن کمیشن جلد ہی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے یا نہیں اس کا فیسہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ نگرہ حکومت اپنا کام آئین و قانون کے دائرے میں کر رہی ہے یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کسی سیاسی قیادت کے خلاف ہیں نو مائی کا معاملہ عدالت میں ہے نو مائی کو پلان کے مطابق حملہ کیا گیا پاکستانی ہائی کمیشن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا کہ نواز شریف عدالت کے اجازت نامے کے ساتھ باہر گئے وطن واپسی پر آئین و قانون کے تحت ہی ان کے ساتھ سلوک ہوگا نواز شریف کی واپسی میں بہت سارے قانونی پہلو ہیں اس حوالے سے وزارت قانون سیرائے لیں گے ہم جو کچھ بھی کریں گے قانون کے مطابق ہوگا انوار الحق کاکر نے کہا کہ آئیم ایف کا ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں آئیم ایف نے نچکاری کے حوالے سے بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ڈالا کہ نچکاری کی جائے نچکاری ہمارے ایکنومک بحالی پروگرام کا حصہ ہے ڈیفورٹ سے بچنے کے لیے خسارے میں چلنے والے اداروں کی نچکاری کریں گے نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ اگر نو مائی واقعات میں مجھ سمیت کوئی بھی ملوث ہو تو سزا ملنی چاہیے ملک کو اناکی کی طرف لے کر جائیں گے تو ملک انتشار کا شکار ہوگا کسی ایک سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ انتشار کی طرف جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ نو مائی کے واقعات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ زیادتی ہو انہوں نے کہا کہ آج آکسورڈ یونیورسٹری کے طلبہ سے گفتگو ہوئی میرے لندن دورے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے لندن میں کسی سیاسی رنما کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ڈسکوز کی نچکاری کرنے کا ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے انوارالحق کاکر نے کہا کہ اگر قانون چیرمن پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے گا تو وہ حصہ لیں گے اس میں نگرہ حکومت کا کوئی معاملہ نہیں نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں کہ کس کے ساتھ اور کس کے بغیر الیکشن ہوں گے میرے آدھے جملے کو پیش کر کے لیڈی سٹوری بنا دی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ غیر میاری انجیکشن کی فروف میں ملاوث تمام ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل میڈیا کو کچھ نہ کچھ چاہیے نگرہ وزیر آزم نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے سرمایہ کار پاکستان میں انویسپرنٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ مزید خوش خبریاں اس حوالے سے ملیں گی انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہندوطوہ کے تحت اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف خصوصی قوانین پاس کیے گئے بھارت خطے میں دہائیوں سے دہشتگردی کے فروغ کا باعث بنا بلوچستان میں ہونے والی دہشتگرد کاروائیوں میں بھارت ملاوث رہا ہے نگرہ حکومت نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ تیار کر لیا جس کے تحت بڑے اور مقتدر حلقوں پر ٹیکسوں میں اضافہ سمیت اہم اقدامات کیے جائیں گے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں نگرہ حکومت نے ملکی معیشت کی بحالی کے لیے منصوبہ تیار کر لیا جس کے تحت بڑے اور مقتدر حلقوں پر ٹیکسوں میں اضافہ اخراجات میں کمی اور تمانائی کے شعبے میں بے انتظامی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ نچکاری پر بھی توجہ دی جائے گی نگرہ حکومت کی تجویز کے مطابق آئندہ دو برسوں کے دوران پانچ ہزار چھ سو ارب روپے بلواستہ ٹیکسوں کی مد میں حاصل ہوں گے اور تخمینہ ہے کہ سیلز ٹیکس کی مد میں تین ہزار ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اٹھارہ سو ارب روپے اور کسٹم اور پیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں مزید آٹھ سو ارب روپے حاصل کیے جا سکتے ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر کی جانب سے تیار کیے گئے منصوبے کے مطابق مجموعی قومی پیداوار کے تین فیصد مساوی اخراجات میں کٹراتی کی جائے گی جو تین ہزار دو سو ارب روپے کے حجم کے برابر ہوگی ذرائقہ کہنا ہے کہ معیشت بحالی منصوبے میں یہ بھی شامل ہے تیرہ سو ارب روپے کے مساوی دی گئی ٹیکس مرات کو ختم کیا جائے گا اور اخراجات میں بجت کے زمرے میں انیس سو ارب روپے مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی اس کے علاوہ نگرہ حکومت کی جانب سے قابل انتقال اساساجات پر دولر ٹیکس آئیت کیے جانے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے درمیانی مدت کے لیے وفاقی ادارہ برائے محصولات کا حدب ہے کہ ٹیکس محصولات کو دو سال کے دوران بڑھا کر تیرہ ہزار ارب کی سطح پر لے جایا جائے اور دو ہزار پچیس کے مالی سال کے اختتام تک محصولات کے حجم کو مجموعی قومی پیداوار کے پندرہ فیصد تک لائے جائے گا ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ کابینہ کمیٹی نے ذرائع شعبے پر مزید ٹیکس اور ایف بی آر کی جانب سے قابل انتقال اساساجات پر ویلت ٹیکس کے نپاس کی بھی تجویز پیش کی گئی حکومتی ذرائع کے مطابق نے گرام وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی جانب سے معاشی بحالی کا یہ منصوبہ کابینہ کمیٹی برائے معاشی بحالی کے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا جسے کمیٹی نے منظور کر لیا اور اب سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ میں پیش کرنے کے علاوہ نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر کو بھی پیش کیا جائے گا واضح ہے کہ ان تمام ٹیکسوں کی نفاظ کے لیے عالمی بینک پہلے بھی زور دیتا رہا ہے تاہم آئینی مشکلات کے باعث نگرہ حکومت صرف قابل انتقال اساس آجات پر بھی ٹیکس نفاظ کر سکتی ہے کابینہ کمیٹی نے حکومتی اخراجات میں کمی کرنے کے علاوہ سبسیڈی اور صوبوں کو دی جانے والی ذر آنت میں کٹواتی کی تجویز کی بھی حمایت کی نگرہ حکومت کی تجویز کے مطابق حکومتی اخراجات میں دس ویسد تک کٹواتی کی جائے گی معاشی بحالی منصوبے میں پیش کردہ تجویز کے مطابق سرکاری ترقیاتی پروگرام میں بھی کٹواتی کی جائے گی جس کا حجم اس وقت نو سو پچاس عرب روپے ہے تاہم اس ترقیاتی رقم میں کتنی کٹواتی ہوگی اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا ذرائع کے مطابق حکومتی آمدنی میں چوار سو ساٹھ عرب روپے کا مطابق اضافہ نشکاری کی صورت میں ممکن ہوگا اگر نقصان میں چلنے والے چودہ سرکاری اداروں کی فوری طور پر نشکاری کر دی جائے اس کے علاوہ بے مصروف وزارتوں کے خاتمے کے نتیجے میں مزید تین سو تیس عرب روپے کی بجت ہو سکتی ہے وزارت خزانہ کی تجویز ہے کہ اس میں تین سو پندرہ عرب روپے کی کٹواتی کی جائے تاہم نگرہ وزیراعظم کی رائے تھی کہ اس کے نتیجے میں معاشی ترقی پر اثر پڑے گا جو اس وقت عالمی بینک کے مطابق پہلے ہی دو فیصد سے بھی کم کی سطح پر ہے معاشی بحالی منصوبے میں اس بات کا بھی عظم کیا گیا کہ عالمی مالیاتی فنڈز کے محایدے کے تحت تمام شرائط پر سختی سے عمل درامت کیا جائے گا ذرائع کے مطابق کابینہ کمیٹی نے برامت کنندگان کو کم قیمت در وجلی فرامی کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا نہ ہی مقامی سارفین کے مقابلے میں سنتی سارفین کو ترجیح دینے کی تجویز کی حمایت کی کمیٹی جانس میں یہ تجویز بھی زیر غور آئی کے سامان کی ترسیل پر چارجز میں کمی کی جائے بندرگاہ کی توسیق کا منصوبہ تیار کیا جائے اور ماہیگیری کے شعبے کو ترقی دی جائے کابینہ کی کمیٹی برائے معاشی بحالی نے نیجی ویجلی کمپنیوں سے کیے گئے مخائدوں پر دوبارہ مذاکرات کرانے کی بھی منظوری دی سن کے زلہ کشمور کی تحصیل کند کوٹ میں کچھے کے علاقے گھوڑا گھاٹ کے ایک گھر میں راکٹ کا گولہ پھڑ گیا مزید احوان اس سپورٹ میں سن کے زلہ کشمور کی تحصیل کند کوٹ میں کچھے کے علاقے گھوڑا گھاٹ کے ایک گھر میں راکٹ کا گولہ پھڑ گیا دھماکے کے نتیجے میں پانچ بچوں سمیر آٹھ افراد جاوہک اور پانچ زخمی ہو گئے ایس ایس پی روحل خوصو نے بتایا کہ تختیش کے مطابق بچے راکٹ کا گولہ دمین سے ملا تھا دوسری جانب نگرہ وزید احوان اس سن جسٹس ریٹائٹ مقبول باقر نے کند کوٹ میں راکٹ پھٹنے پر آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی جسٹس ریٹائٹ مقبول باقر کا کہنا ہے کہ راکٹ لانچر زنگی سبزوئی گوٹ میں کیسے پہنچا کوئی اسلحے کی کھیپ کچھے میں اسمگل ہو رہی تھی ترجمان کا کہنا ہے کہ نگرہ وزید احوان اس سن جسٹس کیسے بلاسٹ ہوا تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گورنر سن کامران خان ٹیسوری نے کند کوچ میں گھر میں راکٹ پھٹنے کا نوٹس لے لیا گورنر سن کامران ٹیسوری نے آئی جی سندر کمیشنر لارکانہ سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی گورنر ہاؤس کے ترجمان کے مطابق کامران ٹیسوری نے دھماکے میں جابہ کفرات کے ورسہ سے اظہار تازیت کیا نگرہ حکومت نے گیارہ لاکھ غیر قانونی مقیم اغوان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کابینہ کی جانب سے غیر قانونی مقیم اغوان شہریوں کے بے دخلی پلان کی منظوری دے دی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں اس سپورٹ میں نگرہ حکومت نے گیارہ لاکھ غیر قانونی مقیم اغوان شہریوں کو پاکستان سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کابینہ کی جانب سے غیر قانونی مقیم اغوان شہریوں کے بے دخلی پلان کی منظوری دے دی گئی ہے دہشتگردی جرائن سمیت ڈالرز چینی اور خات کی سمگلنگ میں ملاوث افراد کے گرد کھیرہ تنگ کرتے ہوئے لاکھوں اغوانیوں کو ملک سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع نے بتایا کہ کابینہ نے وزارت داخلہ کی سمری کی سرکولیشن کے ذریعے منظوری دی پہلے مرحلے میں غیر قانونی مقیم اور ویزوں کی تجدید نہ کروانے والوں کو نکالا جائے گا دوسرے مرحلے میں اغوان شہریت رکھنے والوں کو ملک سے بے دخل کیا جائے گا تیسرے مرحلے میں پروف آف ریزیجنس کارڈ والوں کو نکالا جائے گا اس حوالے سے ذرائع نے مزید کہا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے پاکستان کی سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہیں دوہزار اکیس میں امریکی انخلہ کے بعد چار لاکھ اغوان شہری غیر قانونی طور پر پاکستان آئے ذرائع کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ نے سٹیک ہولڈرز بشمول اغوان حکومت کی مشاورت سے پلان تیار کیا ہے غیر قانونی مقیم اغوان شہری جرائم میں ملابس پائے گئے ہیں غیر قانونی مقیم افراد دہشتگردوں کو فنڈنگ اور سہولتکاری میں بھی ملابس پائے گئے مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد موسیقی